انگریزی پر عبور حاصل کرنے کے خواہش مند نوجوان اور بیرون ممالک بڑھائی کے لیے جانے والے طلبہ کے لیے ایک امتحان ہمیشہ ہی اہم رہا ہے جس کو آئیٹس کہا جاتا ہے اس سیٹیفیکٹ کو انگریزی کی مستند سنت کی حیثیت حاصل ہے تعلیم یا بلازمت کے لیے بیرون ممالک جانے کے خواہش مند افراد کی راہ میں آئیٹس یعنی انٹرنیشنل انگلیش لینگویج ڈس سسٹم ہائل رہتا ہے اور جب تک اس کو کلیئر نہ کیا جائے بیرون ملک جانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتا تاہم سوال یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے کیا اور اس کو کیسے پاس کیا جا سکتا ہے یہ ٹیسٹ ان لوگوں سے لیا جاتا ہے جو کسی مغربی ملک جانا چاہتے ہوں اس ٹیسٹ کو باہر جانے والوں کی انگریزی میں مہارت کا پیمانہ سمجھا جاتا ہے دنیا میں پہلا آئیٹس کا ٹیسٹ 1989 میں لیا گیا تھا جس کا احتمام کیمریز یونیورسٹی نے کیا تھا اور اب تک لاکھوں افراد یہ ٹیسٹ دے چکے ہیں یہ ٹیسٹ بیرونی ممالک سے کوئی اہم ڈگری وظیفہ یا ملازمت حاصل کرنے کا اہم ذریعہ بھی ہے انٹرنیشنل انگلیش لینگویج ٹیسٹ ایک سو چھے سے زائد ممالک کے لیے زبان پر عبور کا سیٹیفیکیٹ ہے جن میں برطانیہ نیوزیلنڈ کینیڈا اور امریکہ قابل ذکر ہیں ان تینوں ٹیسٹوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں اور یہ دنیا کے تمام ممالک میں تسلیم کیا جاتے ہیں اس ٹیسٹ کا احتمام برطانیہ کرتا ہے اس ٹیسٹ کی دو قسمیں ہیں جن کے لیے شرائط بھی الگ الگ ہیں ایکیڈیمکس ٹیسٹ ان طلبہ و طالبات کے لیے ہوتا ہے جو بیرون ممالک داخلہ لینا چاہیں یا وظیفہ حاصل کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں جنرل آئیٹس ٹیسٹ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو دوسرے ملک میں منتقل ہونا چاہتے ہیں یا ملازمت اثر کرنا چاہتے ہیں جنرل ٹیسٹ دراصل ایکیڈیمک ٹیسٹ کی نسبت آسان ہوتا ہے خصوصاً انگریزی پڑھنے اور لکھنے کے معاملے میں اور اس کے لیے ایکیڈیمک ٹیسٹ کی طرح مشکل زبان ضروری نہیں ہوتی یہ ٹیسٹ چار مراحل پر مشتمل ہوتا ہے جن میں سننا پڑھنا لکھنا اور بولنا شامل ہے اور ہر سیکشن کے الگ نمبرز ہوتے ہیں سننے کے چالیس نمبر ہوتے ہیں پڑھنے کے مرحلے میں چالیس سوالات ہوتے ہیں جو آگے تین سیکشنز میں تقسیم ہوتے ہیں ہر سیکشن میں تیرہ سوالات ہوتے ہیں جبکہ لکھائی کے سیکشن میں دو سوالات ہوتے ہیں اسی طرح بات چیت کے سیکشن میں تقریباً چودہ سوالات ہوتے ہیں یہ ٹیسٹ بریٹش کانسل یا آئی ڈی پی سینٹر کی جانب سے لیا جاتا ہے اس کے لیے ان کی ویب سائٹس یا ہیڈ کارٹر کے لیے اپلائے کیا جا سکتا ہے جس کے بعد تیسٹی کی پیغام موصول ہوتا ہے جس میں تاریخ بتائی گئی ہوتی ہے یہ ٹیسٹ سینٹر میں کمپیوٹر کے ذریعے بھی لیا جا سکتا ہے اور کاخص پر بھی اس کا ایک مرحلہ لکھائی سننے پڑھنے اور لکھنے تک محدود ہوتا ہے جبکہ بول چال کا ٹیسٹ دوسرے مرحلے میں اسی روز یا پھر اگلے روز لیا جا سکتا ہے اس ٹیسٹ کا دورانیا دو گھنٹے اور پینتالیس منٹ پر مشتمل ہوتا ہے جن میں سننے کے ٹیسٹ کے لیے تیس منٹس ہوتے ہیں اس کے چار مرحل ہوتے ہیں اور ہر مرحلے میں دس سوالات ہوتے ہیں پڑھائی کے ٹیسٹ کا دورانیا ساٹھ منٹ ہوتا ہے اور اس کے تین مرحل ہوتے ہیں اس طرح لکھائی کے ٹیسٹ کا وقت بھی ساٹھ منٹ یا ایک گھنٹہ ہوتا ہے اور اس کے دو مرحل ہوتے ہیں بول چال کے ٹیسٹ کا دورانیا پندرہ منٹ ہوتا ہے اور اس کے تین مرحل ہوتے ہیں یہ ٹیسٹ دو طریقوں سے لیا جا سکتا ہے جن میں کمپیوٹر کے علاوہ کاغذ پر بھی ٹیسٹ لیا جانا شامل ہے اس کا سکور صفر سے نو تک ہوتا ہے اور اسی کے درمیان ہی آپ کے ٹیسٹ کا ریزلٹ آئے گا اس میں کوئی پاس یا فیل نہیں ہوتا تہم سکور اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے ماضی میں دوبارہ ٹیسٹ دینے والے کے لیے نوے روز کا وقفہ ضروری ہوتا تھا تہم دوہزار چھے میں اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور اب کبھی بھی اور کہیں بھی دوبارہ ٹیسٹ دیا جا سکتا ہے نیتائش کا دورانیا امتحان کی قسم پر منحصر ہے اگر ٹیسٹ کاغذ پر لیا گیا ہے تو اس کا نتیجہ ایک سے دو ہفتوں کے درمیان سامنے آئے گا تہم اگر کمپیوٹر پر لیا گیا ہے تو تب نتیجہ آنے میں چار سے سات روز لگیں گے اور اس دورانی میں چھٹیاں شامل نہیں آئی ایل ٹی ایسٹ کا نتیجہ اس تاریخ سے لے کر دو سال کے لیے موثر رہتا ہے جب ٹیسٹ لیا گیا ہو ویسے تو آج کل اس کے لیے کوچنگ سینٹرز بھی کھل چکے ہیں جبکہ سیڈیز کے علاوہ یوٹیوب پر بھی اس حوالے سے رہنمہ مواد موجود ہے حق سے دیکھا گیا ہے کہ آئیٹس کا ٹیسٹ دینے والے کی انگریزی لکھنے اور پڑھنے کی حد تک بہتر ہوتی ہے مگر بولنے کے معاملے میں کمزور ہوتی ہے اس کی وجہ مشکہ نہ ہونا ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ انگریزی بولنے کی کوشش کریں بغیر اس خوف کے کہ کوئی آگ پر ہسے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا